نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آئیے آج 21 ورس کے پر اس کے پام کا انالیسز کریں گے ان کے سوالوں کا زباب کریں گے تو سرپرثم ان کے سوالوں کو سنیں گے پھر ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے چینل کو سسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاہ کی ریڈس نوڈیفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے ورطمان سمیہ میں یہ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں آگے کے جیون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اتلی پر کیا اچھی خراب عوستہ بنی ہے اس مہاتپون وشہ پر ان کو جاننا ہے اور آگے جیون میں کیا سفلتہ ملے گی کیا دکتیں ملے گی اس مہاتپون وشہ پر بھی ان کو جاننا ہے تو آپ بلکل چنتہ نہ کریں آپ نے گہرائی پروک سن لیا اب ہم سمجھ لیا ہے جو بھی آپ کے ہاتھ پر پوزیٹیویٹی نیگٹیویٹی ہوگی ہر وشہ پر وچار کریں گے تو جیسے ہی میں نے ان کا ہاتھ دیکھا بہت زبردست ہتیلی ہے ایسے ویکتی دھنوان بننے کے لیے ہی جنم لیتے ہیں ایسے ویکتی کروڑوں بننے کے لیے کروڑوں کے دھن پرابت کرنے کے لیے جنم لیتے ہیں ایسے ویکتی کروڑوں کا مارک بننے کے لیے جنم لیتے ہیں تو آئیے کیا ہے وہ چمتکاری چند کس پرکار کی ستیاں ہیں اس وشہ پرم وچار کرتے ہیں اور ایسے ویکتی جنم سے بھی کروڑ پتی ہوتے ہیں کرم سے بھی ہوتے ہیں مطلب بہت ہی اچھے پڑیوار سے ہوتے ہیں اور آگے جیون میں بھاگ گدے ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک زبردست دکری ہے بہت پڑیا بھاگی ریکہ اگر کسی ویکتی کے ہاتھ پر سوئی کے طرح پتلی بھاگ گی ریکہ ہو تو جیون میں کروڑ آتے ہیں بھاگ گی ریکہ کو اب دھن ریکہ کہتے ہیں دھن ریکہ اگر اس پرکار سے مجبوط ہو تو ذاتک کے جیون میں دھن کا دکت نہیں ہوتا اور جنہوں نے بھی اپنے جیون پر دھن کمائیا ہے خوب دھن کمائیا ہے ان کے ہاتھ پر آپ کو بھاگ گی ریکہ بڑی پتلی نظر آتی ہوگی موٹی بھاگ گی ریکہ کا وشہ اسطم پر بھاگ گی ریکہ کے جیون پر نہیں بن پاتا ہے اس لیے بھاگ گی ریکہ جتنے زیادہ وزیبل اور پتلی ہو اتنا زیادہ مہتپون امانی جاتی ہے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک زبردست دکری یہ سوڑی ریکہ تو سوڑی ریکہ گن کا پڑچہ تو کراہی دیتی ہے مطلب ایسے زیادہ گنی ہوتے ہیں اپنے گن کے دم پر جیون میں آگے بڑھتے ہیں سفلتا وہ ترقی کو پرابت کرتے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے بدھ ریکہ اگر کسی وقتی کے ہاتھ پر بھاگ گی ریکہ اچھی ہو سوڑی ریکہ اچھی ہو پھر بدھ ریکہ اچھی ہو پھر تو پیسے رکھ نہیں پاتے اتنے پیسے آتے ہیں پھر تو دھن کو لے کے دکھتے ہی نہیں رہتی یہاں پر سے ایک بہت بڑی دھن ترمز دکھا کیا بات ہے یہ جو تین ریکہ ہے اس تین ریکہ میں اتنا پاور ہے کہ آپ کو کروروں اربوں کا مالک بنا سکتی اس کیس میں ذاتک کے جیون میں بہت دھن آتا ہے جتنے بڑے لوگوں کا ہاتھ دیکھا گیا ہے سب کے ہاتھ پر مکھیتہ بھاگ گی ریکہ دکھی ہے سوڑی ریکہ دکھی ہے اور بدھ ریکہ دکھی ہے جو کی ان کے ہاتھ پر دکھ رہی ہے تو اگر آپ نے کسی وقتی کہتے لی پر اس پرکار کے چننے ہے تو آپ بھاگ گی شالی ہیں اور آپ کے جیون میں بھی دھن کی ورشاعت ہونی ہے دھن کو لے کے کبھی کوئی دکھت نہیں رہتی دھن کو لے کے کبھی کوئی سمسیہ نہیں رہتی جب بھی دھن کی آوشکتہ ہو اس کیس میں آپ کے جیون پر وہ دھن ضرور آتا ہے اب یہ تو ہوگی پہلی پوزیٹیویٹی اس کے اوپرانت اگر آپ دیکھیں گے تو جیون ریکہ کا بڑا مہتو ہے اور ان کی جیون ریکہ بڑی اچھی ہے جیون ریکہ پر آپ گاؤڑ کریں گے تو یہاں پر کچھ پراغرس لائن جو کہ جیون میں ترقی باپ پرگتی کو بتا رہی ہے اس کیس میں ذاتک کے جیون میں ترقی پرگتی ہوتی ہی ہے اس پرکار کی جیون ریکہ ہو جیون ریکہ پراغرس لائن سے بڑی ہو تو پھر اور جیون پر کیا چاہیے تو بہتری جیون ریکہ منگل ریکہ بھی شاندار ہے اگر میں اور پوزیٹیویٹی کی بات کرلوں تو آگے بھی اگر آپ ٹھیک سے دیکھو گے تو اس سوری ریکہ پر ایک بڑی اچھا ٹرائنگل یہاں سے ایک اور سوری ریکہ نکلی ہے یہ والی ایک سوری ریکہ جو پورے پونے ریکہ کا کارے کر رہی ہے یہ بھی آپ کو بینفٹ کراتی ہے چاندارما پر آپ کا ایک ٹرائنگل یہ ٹرائنگل بھی ذاتک کو پلک میں پیسہ دیتا ہے اگر ایسے وقتی ویدیشی درتی سے جڑا ہوا کارے کرے یا پھر ویدیش میں اپنے پرہائی لکھائی کو کرے تو ویدیشی درتی سے دنلاو کے یوگ کے لیے بھی ایک مہترپونہ چنن ہے یہاں پر دیکھیں ایک زبردست آپ کے چاندارما پر یہ لائنز یہ لائنز انڈیکیٹ کر لیے ذاتک کے جیون میں دھن کا فلو بنا رہے گا دھن سنچے کو لے کے جیون میں کبھی سمسیائی نہیں رہتی کبھی پرابلمز نہیں رہتی اگر آگے میں ویچار کرنوں لگ بگ لگ بگ سارے پلانٹ سچے کنڈیشنز میں ہے تو یہ ایک پرکار کی راجیو کارک ہتے لی ہے اس کیس میں ذاتک کا جیون بہت کمفرٹیوٹی بہت کمفرٹیوٹی کے ساتھ ابھی اٹھتا ہے تو یہ تو ہے بہترین پوزٹیوٹی اب آپ کے ہاتھ پر پوزٹیوٹیوٹی کے ساتھ نیگٹیو بھی رہتا ہے تو نیگٹیوٹیو پر بھئی ویچار کرنا بہت جروری ہے کیونکہ نیگٹیوٹیوٹیوٹیوی کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے جیون میں وہ ایک سمسیا کا کارن جرور بن جائے گا تو یہاں سے یہ تو ہوگی پوزٹیویٹی ختم اب میں اگر نیگٹیو چیز کے طرف دیکھ لوں ویچار کر لوں تو یہ دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو اب نیگٹیو ویپر پر ویچار کریں گے نیگٹیویٹی کیا کیا ہے تو دیفنیٹلی نیگٹیویٹی بھی ہے یہ ایک لائن ہردہ ریکہ سے نکل کے جیون ریکہ کو ٹچ کر رہی ہے مطلب زیادہ بہت ایموشٹل بہت زیادہ ایموشٹل ہوتے ہیں بہت بھاوکتہ ہوتی ہے اور بہت بھاوکتہ کی وجہ سے جیون میں ایسے ویکتی گلتیاں کرتے ہیں تو بہت بھاوکتہ پر نیگٹرن رکھنا ہے یہ ایک بڑی نیگٹیویٹی ہے اگر میں آگے ویچار کر لوں تو کچھ کچھ راہو ریکھائیں پرادمبک سمیہ میں اس کا پرامیڈی جرور کر لیں اور دو ریکھا مائنڈ ریکھا کی دو برانچز یا کہہ لو ایک مائنڈ ریکھا یہ ہو گئی ایک یہ ہو گئی تو جب دو مائنڈ ریکھا رہے ہاتھ پر تو ایک مانسک تناو کو بتاتی ایک پریشر کو بتاتی یہ لگ بگ آپ کے پچیس میں سار کے آئیو تک چل رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پچیس میں سار تک آپ کو تھوڑا تناو دے سکتی ہے تھوڑا پریشان کر سکتی ہے یہ چیز ہو گیا یہ میں دیکھ پا رہا ہوں اور آگے کر میں بچار کر لوں تو اس کا ریمیڈی کرنا بہت جروری ہے بادمہ کی نیگٹیویٹی میں بندھ ریکھا تھوڑی کم سار تک ہے ویسے اس سار تک ہو جائے گی تو پھر تو کوئی دکت ہی نہیں ہے پھر تو کوئی دکت ہی نہیں ہے تو یہاں پر یہ کچھ نیگٹیویٹی ہے مینلی آپ کی مائنڈ ریکھا پر جو دو برانچے سے تھوڑا پریشرز انڈیکیٹ کر رہے ہیں سمبھوتا کچھ پریشرز چل رہا ہو یا پھر کچھ جہن میں باتیں چل رہی ہوں جو کہ آپ کو تھوڑا تناو دے تھوڑا پریشان کر سکتی ہے تو بس اس کے لئے آپ کو ریمیڈی کر لینا ہے بادمہ کی تو کوئی دکت والی بات ہی نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے تو بھی جیبن ریکھا سے آگے کہ لائف کو اپن کلیئر کریں گے تو یہ پریشر والا جو لائف ہے آپ کا یہ لگبک 26 تک ہے تو یہ پیک سمیہ ہے کیلئر کا اب ایکیس ونس کی ہی آپ کی آئیو ہے تو کوئی نہیں اس کا آپ کو ریمیڈی کر کے پھر آپ کو زیادہ relaxation ہوگا میں بتا دوں گا آپ کی جنرم کنڈلی کو دیکھیں آخر یہ کیوں ایسا indicate ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ انتردرشہ یا مہادرشہ گربر جنڈری ہو بادمہ کی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک ٹرائنگلز ہے یہاں بھی ایک ٹرائنگلز ہے تو ڈگری پورے کرنے کے یوگ کو بتا رہی ہے definitely اگر آگے میں دیکھ لوں تو یہاں پر سے ایک پرگتی کی ریکہ جیون میں پرگتی ہوتی ہے یہ ایک اور گروہ لگ بگ آپ کے چوبیس میں ہے چوبیس میں ہے پھر ایک وپرید پرستتی کے یوگ تھے تھوڑا سا چیلنجز آئیں گے ستائیس میں پھر ایک تیس ورس میں ترقی ہے وہیں پر ایک تیس ورس میں سٹرانگ راہو ریکہ تھوڑا تناب دے سکتی ہے ایک اتیس ورس میں ترقی ہے تیتیس ورس میں ترقی پھر ایک لگ بگ پہتیس میں تیس کے بعد تو بہت بڑی ترقی کے یوگ بنے ہیں کنٹینیو کنٹینیو پچاس سال تک تیس ورس کے یوگ کے بعد آپ کے جیون میں بڑیہ گروہ تھے اگر آگے دیکھو تو جیون ریکہ بڑیہ اس کے بعد کچھ بڑی یاترہ ہو سکتا ہے ویدیشی یاترہ آئے ہوں جیون ریکہ مولڈ روپ سے آپ کے بہتر سال تک ساتھ اس کے بعد الکیل کی دھومل دکھ رہی ہے بہت سٹرانگ نہیں ہے سمبفتہ اس کے بعد باقی مائنڈ ریکہ یہ آپ کی منگل ریکہ اچھی ہے تو مطلب بہت زیادہ پراکرمی ہوتے ہیں لگزوریس لائف کے یوگ بنے وہ تو رہے گا شکر بڑیہ ہے تو منی مینجمنٹ میں پربل ہے جب بھی جیون پر پیسے چاہیے آئی جاتے ہیں یہ منی مینجمنٹ کی ریکہ بری شاندار ہے جیون پر بھاگ گدے ہوتا ہے شادی کے بعد شکر بڑیہ ہے لگزوریس لائف آپ کے جنم کے بعد آپ کے پتا جی رائز کیے ہوں گے کہاں پر یوہ آکرتی جبی بھی سپورٹ چاہیے جندگی پر ملے گا ڈیزائرز کے اچھے لائنے تو بڑے مہاتوا کانچی بہترین تھمبت ویکتتو شاندار یہاں پر سے آپ دیکھیں تھوڑے سے تھوڑے سے گھوراہٹ کے یوگ ضرور ہیں سمانے ہیں تھمب اچھا ہے تو ویکتتو بہت شاندار ہے ماندار پرورتی کے ہے سمجھداری کے لئے کافی اچھی سمجھدار ہے تھوڑے انٹرو ورڈ ہے سب سے گلتے ملتے نہیں ہے بہت دل کے بڑے اچھے ویکتتی ہیں دل میں کوئی قینتو پڑنطو نہیں دیسیجن میکنگ میں تھوڑی پرابلمس ہوتے ہیں درنے سوچ سمجھ کے لئے تینڈ کری اچھے بزنس ایویلیٹی ہے تو ایسے ویکتتے اگر ویپار کرے تو بڑیہ طریقے سا دھنالاو کر سکتے ہیں تو آپ کا سوری فنگر بڑیہ ہے تو کافی انرجیٹک ہے پراکرمی ہے سیٹرن فنگر آپ کے مہنتی نیچر کو بتا رہا ہے ذاتک بہت مہنتی ہے تینڈ کر اچھی دارمی کاس تا ہے فنگر لمبے کھر ہے تو اچھے کریٹیویٹی اچھے سٹرنٹ دیفینیٹلی ہوتا ہے اگر میں آگے دیکھ رہو تو پروپکاری ریکھا ہے اگر آپ دیکھیں گے اردہ ریکھا اچھی ہے تھوڑا سیمین لائن سے ایموشنل ٹچ جرور دکھ رہا ہے مجھے تو بھاوکتہ مجھے دکھ رہی ہے باد باقی بیلنس اچھا دل دماغ کے بہت تندرست ہے یا آپ اگر آپ ٹھیک سا بیچار کریں گے تو یہ جبردست باگ گی ریکھا یہ کچھ برانچس ہیں جو کہ آپ کے سرکاری چھتر سے دنالاو کو بتا رہے ہیں تو یا پھر آپ سرکاری چھتر سے کوئی کونٹریکٹ کا کام کرلو یا گورنمنٹ جوب کے طرف اپنے شن لپتا کو دکھا دو آپ کو بینفٹ ہوگا یہ بھی دیکھ لیجی آپ کچھ ویدیسی درستی دنالاو کے یوگ بنے ہیں تو ڈسٹرپ شکر بل ہے تو رہا موڈ سوئنگ ہوتا ہے اس کیس میں لائن اوف ایڈوکیشن اچھا ہے سمجھدار ہے گزب کی سوڑی ریکھا بہترین یہاں سے ایک ٹرینگل بہت بڑیہ یہ والی سوڑی ریکہ بھی بہترین ہے یہاں سے پورے پونے ریکہ مطلب پروپٹی کا اچھستری یہ سکھ ملتا ہے باگی ریکہ پتلی ہو پھر تو جیون پر پیسے آئیں گے یہ آئیں گے فشائن ہے باگی ریکہ کے ساتھ اکاسمنگ دنالاو کے یوگ بھی بنے ہیں بدھرے کا اچھی ہے بزنس کریں گے تو بینفٹ ہوگا بدھرے کا بڑیہ ہے ویدیشی یاترہ ہے ویدیشی درسے دنالاو کے پروپر یوگ بنے تھے یہ ٹرینگل بھی چندریبا کے طرف جا رہا ہے تو زاتک کے جیون میں دھن آگمن کو یہ بتاتا ہے یہ سب بھی آپ کے یاتراؤں کے یوگ بنے تھے یہاں پر پورے پونے ریکھا ہے زاتک کے جیون میں پیسے جرور آتے ہیں بدھر پر کھڑی ریکھا ہے دماغ تیج ہے سنمر کرے اچھے تو بدھرے ایک سے کار کرتے ہیں منگل بڑیہ ہے نرجٹک ہے پراکرمی ہے سمرتت ہے تو یہ تھا ان کے تلیقہ پونتا ویسلیشن اگر آپ کو امالا یہ ویڈیو پسند آیا لائک کر دے کمنٹ کرے سسکرائب کرے اگر آپ ویکتی کا تروپ سے میں اس حسطرے کا دکھا کے صحیح جان کرے پر آپ کنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹسوڈ ڈسکوشن ہے مل جائے گا